آخر ایسا کیا ہے کہ آزمگر جلے کے کوٹے داروں کے منمانی کا ماملہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے کیا پرشاسن اس ماملے سے لا پرواہ ہو گئی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے آئے دن کوٹے دار دوارہ منمانی کا مددہ جلہ پرشاسن کے سلکھیوں میں رہتا ہے اور اس ماملے میں میڈیا بھی اپنا کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی ہے ایسی خبروں کو دکھانے میں باوجود یہ ماملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے سرکار کہتی ہے کہ گریبوں کا انکہ حد ملے گا اگر اس میں کوئی کرمچاری یا کوٹے دار لا پرواہی کرتا ہے تو اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی پھر بھی کوٹے دار کا جو رویہ ہے وہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور ایسے میں ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے یا تو یوگی سرکار کا کوئی خوف نہیں رہ گیا ہے راشن مافیاوں میں یا انہیں بیک سے کوئی سپورٹ کر رہا ہے جس کے کارڑ ایسے کوٹے دوروں کے اوپر پرشاسن دورہ کوئی کاروائی نہیں ہو پا رہی ہے پورا ماملہ جلے کے سگری تحصیل کے گرام مجھوہ کا ہے جہاں کے کوٹے دار کے اوپر گرام یوڑوں نے آرخ لگایا ہے کہ انہیں سمیہ انوصار راشن نہیں ملتا اور راشن باٹنے میں منمانی بھی کی جا رہی ہے ہمارا نام بجے سن کر ہے گرام پنچائت مجھوہ تعلقہ محمد پور ہم جلہ ادھکاری کریالہ پہ آئے ہیں ہمارے کے نئی سمیسے آئے 157 پاترہ سوچی کاردھارک میں سے 70 کاردھارک ہے اب تک مارچ 2014 سے اب تک ایک چھٹا گلہ نہیں دیا گیا ہے لوگ گلہ مانگنے جاتے ہیں تو گردھار ڈاٹ کے بھگا دیتے ہیں کہ تمہارا گلہ نہیں آتا ہے مان مافی تو اس کو ملتا ہے جو نہیں مان مافی تو اس کو راشن نہیں ملتا ہے سادی بی آئے میں چینی بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ہم لوگ کیسے گریب منی رہیں گے وہاں پر ریتا سائے بھرمن کے راشن نامیلے لامن گریب آدمی آئیں جاناں تک ایک تمہارے کھٹی رہا سنا